بھی آپ کو بتائیں کہ چناب کالج جنیوٹ میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا میٹرک کے امتحانات میں عالی کارکردگی دکھانے والی طلبہ اور طلبہ کو انعامات سے بھی نوازا گیا میٹرک میں چناب کالج کے 23 طلبہ طلبہ نے 1000 سے زائد نمبر حاصل کیے چناب کالج جنیوٹ میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا میٹرک کے امتحانات میں عالی کارکردگی دکھانے والی طلبہ اور طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا تقریب میں پرنسپل کالج پروفیسر اسلم ساجد، پرنسپل اسلامیہ کالج شہباز ہر، صدر پریس کلپ چوہدری شاہد محمود، زلی صدر پی ٹی آئی شوکت تھیم، صدر بار جعفر حسین جعفری، جنرل سیکٹری رانہ شہزاد سمیت طلبہ و طلبات، اسادزہ اور والدین نے شرکت کی پرنسپل کالج اسلم ساجد نے میٹرک میں چناب کالج کے 23 طلبہ و طلبات کو ایک ہزار سے زائد نمبر حاصل کرنے پر مبارک بات دی چناب کالج کے ایک طالب علم نے پورے چنوڑ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کی ہے ایک ہزار چونسٹھ، اس کے علاوہ 23 سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے نمبر ایک ہزار سے زیادہ ہے، 64 سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے اے پلس ہیں اور 37 ہیں جن کے اے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کی شب و روز کی محنت تو اس میں شامل ہے ہی ہے لیکن اس میں ان کے اسادزہ اور پرنسپل اسلم ساجد صاحب جو ہیں وہ ان کا بہت بڑا کردار ہے میٹرک امتحانات میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے کمر عباس نے ایک ہزار چونسٹھ، نشرا مرور نے ایک ہزار انسٹھ، علی ارسلان نے ایک ہزار پچپن اور ریدہ فاطمہ نے ایک ہزار بائیس نمبر حاصل کیے میں اپنے ساتھ سا کرام کھا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے یہاں تک پوچھا ہے کہ میں ایک ہزار چونسٹھ نمبر حاصل کر سکو آج جو بھی ہم ہیں وہ اپنے ٹیچرز کی محنت کی بدولت ہیں یہ جو آج ہماری سکسس ہے یہ ہماری کافی محنت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیچرز کا ایک خاص رول ہے جس کی ویسے آج ہمیں ادھر کھڑے ہیں بہترین کارکردی کی دکھانے والے طلبہ و طلبات کا خینا تھا کہ وہ مستقبل میں ملک کا نام روشن کر کے اس کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے کیمرو مین مہر حاشم کے ساتھ فصی اللہ سٹی فورٹی ون